خدرت کانی زہم میں ایک بار پھر چل گیا دعائیں رنگ لے آئیں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکل سے دی ڈک ورڈ لویس میتھڈ کے تحت پاکستان 21 رنز سے فاتح قرار پایا بارش کا باعث 41 اوورز میں 342 رنز کا ٹارگٹ ملا تھا لیکن پھر بارش ہو گئی اور دوبارہ رکے ہی نہیں چونکہ پاکستان ٹارگٹ سے 21 رنز آگے تھا اس لیے اس کو وینر ڈکلیئر کر دیا گیا سیمیو فائنل کی امیدیں برقرار ہیں لیکن ابھی بھی پوزیشن پانچویں ہے اور کیا کہیں فخر زمان یار all credit goes to him 81 گندوں پر 126 رنز کی اننگز 11 چکے ہارٹ چوکے بابر آزم 63 گندوں پر 86 رنز کل ملا کر 25.3 اوورز میں 200 رنز کا پھٹا 141 گندوں پر 194 رنز کی پارٹنرشپ بک کمال یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں داد دینا ہوگی گیم اووینس کی 10 اوورز میں پاکستان کے 75 رنز تھے لیکن جب دیکھا کہ بارش ہونے والی ہے تو فخر زمان نے اپنا لاٹھی چارچ تیز کر دیا اور 21.3 اوورز میں 160 کر دیا اصل میں وہ جو اس سوڑی کو ایک اوور میں 20 مارا تھا نا بارش کے بعد وہ بنا ہے جیت کی اصل وجہ اب ذرا آپ کو ڈیٹیلز بتا دیں کہ فخر زمان نے آج اور کیا کیا کارنامے کی ہیں ایک تو انہوں نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے جانب سے تیز ترین سنچری کی اور وہ دنیا کے چوتھے بلے باز بھی بن گئے ہیں کہ جنہوں نے ورلڈ کپ کی ایک اننگز میں دس سے زیادہ چھکیں مارے ہیں پھر ایک کلنڈر یئر میں ایک ہی ٹیم کے خلاف چار سنچریز کرنے والے دنیا کے پانچویں بیٹر بن گئے ہیں یعنی اس سال ان کی یہ نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھی سنچری ہے مطلب یہ صرف فخر زمان ہی تھے جو اتنے بڑے ٹارگٹ کو حاصل کر سکتے تھے پتہ نہیں کیوں ان کو اتنے میچز میں بھٹا کر رکھا گیا اب ذرا بالنگ کی بات کر لیں جو حال پاکستانی بولرز کا ہوا وہی کیوی بولرز کا بھی ہوا سوڈھی کو چار اوورز میں چوالیس رنس پڑے بولٹ کو چھے میں پچاس فلپس کو پانچ میں بیالیس اب آتے ہیں پاکستانی بولرز کے یونیک ریکارڈ پر اور بات کرتے ہیں حارس روف کی جنہوں نے اس ورلڈ کپ میں سترہ چھکے کھائے ہیں اور یہ اب تک کا ورلڈ ریکارڈ ہے اور انہوں نے چار سو سینتیس رنس دیئے ہیں جو کہ پاکستان کے جانب سے سب سے زیادہ رنس ہیں پاکستان کے جانب سے موسٹ ایکسپینسیو سپل کا ریکارڈ بھی حارس روف کے نام ہی تھا آج ان کو دس اوورز میں پچاسی رنس لگے لیکن شاہین نے آج ہی ان سے یہ ریکارڈ چھین لیا دس اوورز میں نوے رنس کھائے اور یہ بن گیا ایک پاکستانی بولرز کا ورلڈ کپ میں سب سے مہنگا سپل ویسے شاہین دنیا کے نمبر ون فاس بولر ہیں رینکنگ میں یہاں کریڈٹ دینا پڑے گا وسیم جونئر کو جنہوں نے دس اوورز میں ساٹھ رنس دیئے اور تین آؤٹ کیے ویسے تین میچ کھیلے انہوں نے اور تینوں میں ہی امپریس کیا لیکن وہ آج بھی انڈر ویٹڈ ہی مانے چاہتے ہیں اچھا یہاں حسن علی کو بھی دس اوورز میں بیاسی رنس پڑے لیکن انہوں نے اپنی سو وکڈز بھی پوری کر دیں اب آدھے ہیں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ پر تو انہوں نے آج وہ ہی کیا جس کے بارے میں وہ مشہور ہیں رویندر نے پھر سوک کیا ورلڈ کپ کی ان کی یہ تیسری سینچری تھی ویلیم سن انجری کے بعد واپس آئے ابھی فلی فٹ نہیں ہے لیکن زخمی اگ اٹھے سے انہوں نے پاکستانی بولرز کی دھولائے کی اس چیز پر ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا ویلیم سن اور رویندر کی ایک سو اسی رنس کی پارٹنرشپ کے بعد جو لاتھی چارج کیا تھا کیوی بلے بازوں نے وہ قابل دید اور قابل تعریف تھا اور انہوں نے چار سو ایک رنس بنا ڈالے خیر پاکستان نیوزیلینڈ کو ورلڈ کپس میں ہاراتا ہی آیا ہے چاہے وہ نائنٹی نائنٹی ٹو ہو یا ٹو تھاوزن نائنٹین سو اب چونکہ پاکستان ٹیبل پر پانچوے نمبر پر آگیا ہے پاکستان چاہے گا کہ نیوزیلینڈ سری لنکا سے بھی ہارے اور آسٹریلیا انگلینڈ سے پھر سیمی فائنل کا راستہ ہموار ہوگا لیکن تب تک گیم آن ہے پاکستان ابھی بھی ورلڈ کپ میں موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان سیمی فائنل میں جا پائے گا یا نہیں ہمیں کمنٹس کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے